رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ موتمت سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تربیت اور تعلیم اور ارشاد حاصل کرنے والے جو نفوذ تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ہے اپنی نگرانی میں برسوں کے برس لگا کر تیار کیا ایسے لوگوں کے ہوتے ہوئے ہی دین اسلام زمین کے ایک بہت بڑے حصے پر حاکم ہو گیا کہتے ہیں یہ ایک اتنی بڑی نعمت ہے جو اس امت کے حق میں آئی ہے کہ اس سے پہلے یہ مثلاً عیسیٰ علیہ السلام کے ہواری ابھی بس میں بھی ہماری بات ہوتی آئی اب وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جس حالت میں ہمارا اعتقاد ہے کہ اٹھا لی گیا آسمان پر ان کا خیال ہے کہ ان کو قتل کر دیا گیا سولی چڑھا دیا گیا بارال جس طریقے سے ہماری اس زمین سے وہ رخصت ہوئے اور اس کے بعد پھر وہ جو ہواریوں پہ جو عرصہ حیات تنگ کیا گیا اور ہواری وہ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام سے خصوصی طور پر تعلیم اور تربیت لے چکے ہوئے لوگ تھے ان کو اس طریقے سے چھپتے ہوئے زندگی گزارنی پڑی اور ان کی ساری زندگی اسی حالت ہی کے اندر گزر گئی اس سے یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا وہ تقریباً ناپید ہو گیا اور کچھ ہی دیر کے بعد بائبل بھی غائب ہو گی اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اب ایک چیستان بنی ہوئی ہے ہمارے نبی خود بھی صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہوئے کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پہلا دنیا کا بڑا واقع ہے موسیٰ علیہ السلام ایک بڑی محدود سی علاقے کے اندر حکمران ہوئے انبیاء کا حکمران ہونا اب یہ پولٹیکل اسلام کے حوالے سے یہ ایک ایسی چیز ہے جو دنیا اس کو آج قبول نہیں کرتی کہ وہ بے ایک وقت نبی بھی ہو اور دنیا کے سارے محکمیں دنیا کے وسائل اور دنیا کے اختیارات وہ بھی اس کے ہاتھ میں ہو تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں یہ واقعہ ہوا خاصی محدود سطح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعہ ہوا ایک بہت بڑی سطح پر پیسے کبھی آپ نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قلم روح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے ہیں وہ کتنی بڑی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قلم روح ہے یعنی جو ٹیریٹری جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت چلتی رہی ہے وہ کتنی بڑی تھی کچھ اندازہ ہے آپ کو اس وقت کا سعودی عرب اس وقت کا پورا یمن کچھ زمانہ پہلے جنوبی اور شمالی یمن ہوتا تھا جلیں ہمیں کٹھا ہو گئے اس وقت کا پورا امان اور امان خاصا بڑا ملک ہے بائی دوے اس وقت کا پورا امارات خیر وہ اتنا بڑا نہیں ہے پورا قطر پورا قویت اور عراق کے اور سیریا کے کچھ حصے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قلم روح ہے اس کا جو ہے نا وہ شمال کی طرف کو جو سب سے دور کا پوائنٹ ہے وہ تبوک آتا ہے اور جنوب میں جو ہے وہ یہ جو یمن کے جو ساحل انڈیا نوشن سے لگتے ہیں تو وہ ہیں اگر ایک دو بار میں نے اب مجھے پورا فگر یاد نہیں ہے ایک بار میں نے جو ہے نا وہ سوڑا سا جائزہ لینے کی کوشش کی کہ تبوک سے یہ ساؤتھ یمن تک جو انڈیا نوشن کو لگتا ہے وہاں تک کتنا فاصلہ ہوگا اب مجھے فگر یاد نہیں ہے لیکن اس وقت وہ تھا کہ کابل سے اگر آپ کراچی کا اندازہ لگائیں تو وہ اس سے خاصہ کم ہے تبوک سے ساؤتھرن یمن کا فاصلہ کابل سے لے کر کراچی کے فاصلے سے کہیں زیادہ ہے تو اتنی بڑی قلم روہ تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہاں پر آسمان کی شریعت چلتی تھی اور اس وجہ سے یہ دین جو ہے نا اس زمین پر ایک ایسی بڑی حقیقت بن گیا کہ اس کی ساری چیزیں عمر ہو گئیں اس کی شریعت بھی اس کی کتاب بھی اس کی حدیث بھی اس کی روایات بھی اس کی تحذیب بھی تو کہتے ہیں کہ جس چیز نے اس دین کو ایک برپور تحذیبی واقع واقع کے اندر ڈھال دیا وہ ہے اس کا جو سب سے پہلا جو امام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اقتدار کا آنا اور پھر اس کے فوراں بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے قریب تھے سب سے زیادہ معتمد اور سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے والے اور آپ جن سے سب سے زیادہ خوش تھے اور ان کے کردار سے اور جن کے کونٹریبویشن سے سب سے زیادہ مطمئن تھے تو وہ جو ہیں حکمران رہے جس کا نام خلافت ہے تو اس دین کی اس بڑے وسیطر مینے میں حفاظت کا بھی اگر کوئی راز عملن ہے تو وہ خلافت ہے دنیا میں اللہ تعالی نے جیسے کہتے ہیں ایک قلعہ گاڑ دیا کفر اب الٹا ہو جائے کچھ کر لے اس وجہ سے پولٹیکل اسلام کافر کو سب سے زیادہ تکلیف کیوں دیتے ہیں اس کا نام کیا مطلب ہوتا ہے کہ اسلام دنیا کے معاملات میں رائے دے اور دنیا کے جو 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 ہے نا وہ اقدے ہیں مسئلے ہیں تحذیب کے ثقافت کے معیشت کے اور انسانی جو ہے وہ سماج میں عدالتوں کے محکموں کے اس میں جو ہے نا وہ آسمان کی شریعت کے حوالے دیے جائیں اس سے زیادہ سوہانے روح جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے یہ وجہ ہے کہ خلافت نام کی چیز جو ہے وہ بلکہ میں یہ ارس کر دوں دو لفظ جو ہیں ایسے ہیں کہ جیسے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ قبوہ جو ہے نا وہ گلیل سے ڈرتا ہے قبوے کی جان جاتی ہے گلیل کو دیکھ کر تو کہنے اسی طریقے سے دو لفظ ایسے ہیں کہ کافر کی جان جاتی ہے دو لفظوں سے اور جب ہم کافر کہتے ہیں تو کافر کے اس وقت جو سارے کے سارے جو یہاں پر انٹریسٹ کے محافظ ہیں کافر کے وفادات کے ہماری قوم کے اور ہمارے ہم مذہب کچھ لوگ ہیں تو وہ ظاہر ہے اس کے پون کے ساتھ اٹیشٹ ہوتے ہیں ملک ہوتے ہیں دو لفظیں ایک جہاد اور ایک خلافت تو دو لفظیں اور ہمارا جس کو پولٹیکل اسلام کہتے ہیں آپ کو ہوتا ہے اس کا سارے کا سارا تعلق اسی چیز سے ہی ہے اور یہ وجہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ٹیبو بنا کر اور ایسی عجیب و غریب جہاد اور خلافت اس چیز سے جنا ہم کو کہنجا جا رہا ہے تو خلافت راشدہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کے دین کو اس جہان کے اندر جو ہے نا امیجیرلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ چلانے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ تھا جو اس کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا اور یہاں جو ہے نا مطلب ہے کہ ایک چھوٹی سی ہم بات کر دیں کہ خلافت جو ہے ایک سوشل ریالٹی ایک ایسی ہے کہ اس کے حوالے سے نا ہم بسا وقت نا آئیڈیلس بہت زیادہ ہوتے ہیں آئیڈیلزم نے بہت بری مار جو ہے نا وہ ہمیں دی ہے اور کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ مطلب ہے خلافت پتہ نہیں شاید کوئی آسمان پر پائے جانے والی چیز ہو سکتی ہے زمین پر تو شاید ایسی چیز کا کبھی امکان بھی نہیں ہے اچھا آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہم بتا رہے تھے کہ اتنی آپ کی قلم رو رہی ہے اور اتنی بڑی بڑے خطے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ چلتا رہا ہے اور آپ کا حکم چلتا رہا ہے ابھی ہم بات تو یہ کر رہے تھے لیکن آپ کو یہ معلوم ہے اور یہ ایک بہت بڑا کوئسٹن مارک بھی ہے اور خاص سارے جو ہے نا وہ سوالات کو اٹھانے والی چیز بھی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دنیا سے گئے پورا جزیر عرب مرتد ہو گئے یہ معلوم ریکارڈ پر ہے یہ بات کہ کہتے ہیں کہ صرف تین مسجدیں تھیں جن میں جمعہ اور جماعت باقی رہ گئی تھی ایک مسجد نبوی ایک مسجد حرام مکہ کیا جو بیت اللہ شریف ہے یہ اور ایک تیسرا کہتے ہیں کہ بحرین کے اندر ایک مسجد تھی وہاں کی کمیونٹی جو ہے نا پوری کی پوری اسلام پر باقی رہ گئی تھی تو صرف ایک بحرین کی مسجد تھی کہتے ہیں تین مسجدیں تھی جن میں جماعت جمعہ ادان نماز یہ باقی رہ گئی تھی باقی سارا جزیر عرب مرتد ہو گیا تھا اچھا آپ آپ کو تھوڑا کہ یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ خلافت کیا چیز ہے جس نے دوبارہ جو ہے پورے عرب کو اسلام کے اوپر جو ہے وہ واپس کر لیا اور بحال کر لیا اچھا جو آئیڈیلزم کے حوالے سے جو میں نے بات کی ہے اس پہ تھوڑی سی کر لی جائے آپ کو ہمارے بہت سارے لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں وہ نظر آئیں گے کہ بھائی جو ہے نا آپ اتنی پکی جو ہے نا وہ کام کریں کہ یہ جو ہے نا کہ لوگ جو ہیں وہ اسلام میں اتنا زیادہ پختہ ہو جائیں اس کے بعد پھر آپ آگے چلیں پہلے ایک بندے پہ کام کریں پھر دوسرے پہ کریں پھر تیسرے پہ کریں یہ زیادہ تر جو ہے نا ہماری ایک طلبہ علم کی سطح پہ بحث ہو رہی ہے اس کو بڑا کرم آپ کسی جو ہے نا وہ لاغت بازی کے سنس میں نہ لیجئے گا کیونکہ کوئی حرق کی بات نہیں ہوتی ہے کہ طالب علم جو ہے کئی سارے جو اس وقت ایگزسٹنگ مناہج ہے نا مناہج کے مطلب میتھڈالوجیز اسلام کو کھڑا کرنے کے لیے قائم کرنے کے لیے کئی سارے میتھڈالوجیز اور کئی سارے تیسرے ہیں نا اس وقت جو چل رہے ہیں مسلمانوں تو بات سیدوں کو نظر ہمارا تبلیج جماعت کا جو ایک ہے وہ کیا ہے کہ آپ جو ہے نا جی وہ اتنا زیادہ لوگوں کو دین کے اندر پختہ کر لیں کہ جب لوگوں نے ہی ٹھیک ہو جانا ہے تو خود بخود اوپر سے ٹھیک ہو جانا ہے سسٹم نے خود بخود ٹھیک ہو جانا ہے تو آپ جو ہے نا بس ایک ایک بندے پر اس وقت سے محنت کر لیں اچھا اور تبلیج جماعت کے علاوہ بھی اور بھی کئی سارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ آگے بڑے ہی مت جب تک آپ پہلا کام بہت زیادہ پختہ طور پر کرنا لیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک بہت سادہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اگر اللہ کے رسول نے ایک شہر پر یا ایک بستی پر اتنی محنت کی ہوتی اتنا پکا کیا ہوتا کہ ان کو اتنے پکے مسلمان بنایا ہوتا پھر اس کے بعد دوسری بستی کو ہاتھ لگایا ہوتا پھر تیسری بستی کو فتح کیا ہوتا پھر چوتھی بستی کو فتح کیا ہوتا تو ویسے آپ کے خیال میں یہ ممکن ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جاتے ہی آنکھ بند کرتے ہی پورا جدیرہ عرب مرتد ہو جائے وہ بھی چھوڑ گیا اسلام کو وہ بھی چھوڑ گیا وہ بھی چھوڑ گیا یعنی اس سینس میں اگر آپ نے ایک ایک بستی پر اتنا کام کیا ہوتا تو کیا یہ سوال اٹھتا یعنی کیا یہ واضح نہیں ہے کہ ان سارے لوگوں کی تربیت کوئی بہت زیادہ عالی نہیں ہوئی تھی کی بات صحیح ہے یہ نہیں ہے ان سارے لوگوں کی بہت زیادہ جو ہے وہ پختہ قسم کی جو کوئی ہے اپ برنگنگ وہ نہیں ہوئی تھی اور معاملے کو شاید کچھ تیزی سے پھیلایا گیا تھا ہم کہتے ہیں کی بات درستے معاملے کو کچھ تیزی کے ساتھ ہی پھیلایا گیا تھا اور یہ وجہ ہے کہ اس تیزی کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں اس حجرات میں جس کا دیکھ رہے ہیں کہ قالت العرب و آمنہ یہ جو عرب لوگ ہیں یہ مدینہ کے باہر کے جتنے بھی لوگ تھے یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے ہیں ان سے کہو ایمان کہاں بھائی ابھی کہاں ایمان کی باتیں کہتے ہیں کہ تم ایمان لے اسلام ابھی تمہارے دلوں میں کہاں داخل ہوا ہے یعنی جزیرہ عرب کے ایک بہت بڑے طبقے کی یہ حالت تھی ایمان ابھی تمہارے دلوں میں نہیں جا چکا ہے اور یہ دوران میں رسول اللہ علیہ وسلم جہان سے رخصت ہو جاتے ہیں اچھا اب پوائنٹ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیزی کیوں کی کیوں ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے ویسے پختہ کر دو تین ہی بستیوں کو بنایا ہوتا اور ان کو اتنا پکا کیا ہوتا آج بھی کئی سرے لیڈر دنیا سے جلے جاتے ہیں ان کے ماننے والے ان کو مانتے رہتے ہیں ایسی کونسی بات ہے یار اللہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں تو یہ کونسی ایسی بڑی بات ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے جواب میں بات یہ ہے کہ اسلام کا جو اسلام کی جو پیش قدمی ہے وہ تحذیبی طور پر اسی طرح ہی ممکن تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں آپ کی پہنچے اپنے ہوتے ہوئے اسلام کو ایک بار کھڑا کر جائیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل ایک چیز پر کاؤنٹ کر رہے تھے اور یہ اس بات کو آپ براہ کرم غور سے تو نہیں ہے گا اور آپ جیسے نوجوان جو لاہور کو چھوڑ کر ٹھیک ہے آپ سیر کرنے کے لیے تو ضرور آئے ہوں گے یہاں پہ لیکن یہ ہے کہ آپ نیری سیر نہیں کرنے ہیں ایسے لوگ بہت زیادہ نہیں ہیں اس ملک میں جو مطلب ہے کئی کئی دن جو ہے نا صرف اور صرف دین کو سیکھنے اور پڑھنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنے پر تیار ہوں یہ سپیشل لوگ ہیں اور اور میں اس حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں نا وہ خلافت کا بھی سارا آپ کو مینہ جو ہے نا وہ یہاں سے سمجھ آئے گا اچھا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیزی تو بہت کی یہ تو بالکل معلوم ہے آپ نے آخری زمانے میں اوڑائی تنہا سید خلون فی دین اللہ افوازہ جب تو دیکھے کہ قطار اندر قطار لوگ فوج در فوج جوک در جوک آ رہے ہیں آخری سال کو تو کہا ہے عام الوفود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ سنتیں پڑھنا مشکل ہو جاتی تھی کہ جی وہ ملعب اتنے ادھر سے بھی وفت آ رہا ہے ادھر سے بھی وفت آ رہا ہے وہ اپنے لمبے چوڑے پورے اس علاقے کی جو ہے نا وہ وفاداری کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت دینے کے لیے آ رہا ہے وہ ادھر سے اپنے وفاداری دینے کے لیے آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اتنی جو تیزی آپ نے کی ہے تو معلوم ہے کہ آپ نے اتنی تیزی کی ہے پوائنٹ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی چیز پر کاؤنٹ بھی کر رہے تھے کہ میرے بعد ملعب ایسا کچھ بھی ہونے کو اگر ہو جائے تو ایک چیز ایسی ہے جو معاملے کو سنبھال لیں گے سنبھال لے گی وہ کونسی ہے ذہنہ ملعب جہاد تو اس کا ٹول ہوگا نا یعنی کوئی جماعت ایسی تھی کہتے ہیں اس کا نام ہے مہاجرین و انصار یہ جو مہاجرین و انصار کہتے ہیں نا یہ وجہ ہے کہ روافظ کو جی چاہتا ہے کچھا چب آ جائیں ہم جو صحابہ کو سمجھتے ہیں ملعب ان کے ایمان پر شک کرتے ہیں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری پر شک کرتے ہیں تو یہ وجہ ہے نا کہ ہم اتنے زیادہ جذبات میں جاتے ہیں کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بار دنیا اندھیر ہو چکی تھی اسلام کو اسر نو کہتے ہیں ابو بکر جو ہیں ایسے ہیں جیسے بلکل اسر نو اسلام کو کھڑا کیا ہو قائم کیا ہو دنیا میں اور یہ وجہ ہے ایک بڑی خوبصورت سی کتاب لکھی یہ ابو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی میں مجھے نہیں پتا شاہد اردو میں اس کی ٹرانسلیشن ہوئی بڑی خوبصورت اس کا عنوان عربی میں ردتن ولا ابا بکرن لہ آج کے دور کے حوالے سے ایک ایسا ارتداد جس کو کوئی ابو بکر میسر نہیں ہے ارتداد ہو رہا ہے لوگ اسلام کو چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں نظریاتی پہلوں سے تحریبی پہلوں سے اور بے شمار پہلوں سے لوگ اسلام کو کوئٹ کر کر کے جا رہے ہیں مگر یہ ہے کہ ان کو سنبھالنے والا آج کوئی ابو بکر دنیا میں موجود نہیں ہے اچھا تو ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیلنس رکھا تھا آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں یعنی ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاں سے ایک تیز سی مشین ہی چلا دی تھی اور وہ ایسے ہوتا اور بعد میں یہ کنخ نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو محوروں پر پیش قدمی کی ہے بے ایک وقت دو محوروں پر پیش قدمی کی ہے ایک ہے اگر ہم نے ایک محمد قدب کی کتاب ٹرانسلیٹ کی ہے اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو اس کو پڑھئے گا یہ دعوت کا منحج کیا ہو خاصی موٹی سی کتاب ہے تو لیکن وہ عمران خان کہتا ہے نا کہ پریشان نہیں ہونا درنا نہیں گبرانا نہیں موٹی کتاب کو دیکھ کے تو تو اس میں نا وہ محمد قطب کہتے ہیں کہ ایک چیز ہے اس کا نام ہے بنیادی جمعیت اور میں آپ لوگوں کے حوالے سے اصل میں ادھر کو آ رہا ہوں تھوڑا سا شاید ٹائم بھی زیادہ لگ جائے گا ایک ہے بنیادی جمعیت اور ایک ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے آپ کی ایک عوامی پیش قدمی کہتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی جمعیت تھی وہ بہت زیادہ لوگ نہیں تھے وہ ایسے تھے کہ وہ ایک ایک ہزار کے برابر تھا ان میں سے بعض ایسے ہوں گے جو دس دس ہزار کے برابر ہوں گے ایمان میں عبادت میں دین کے اندر راسخ ہونے میں جہاد میں قربانی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کومیٹمنٹ میں ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے جان زندگی آرام بال بچے وہی بچے بیوی پریشان ہو رہی ہے وہی کچھ دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس سے بہت انچے ہو جاتے ہیں اچھا ایسے مٹھی بر لوگ جو ہوتے ہیں پورا جزیرہ عرب کو یوں پکڑ لیتے ہیں تھام لیتے ہیں وہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں اچھا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگ جو ہے نا مہاجر اور انصار کی صورت میں اتنی ہیمرنگ کی تھی ان کی ایسی پختہ ان کی جو کوئی ان کی کوئی بنتی آپ نے بنائی تھی کہ ان کے ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاؤنٹ کر رہے تھے یعنی ایک بیلنس آ کہ میں اتنا ساری پیش قدمی کروں گا کہ اتنے سارے ملکوں کو اور اتنے سارے علاقوں کو میں ایک بار تو قابو کر لوں گا لیکن اگر کچھ گڑ بڑ ہو جائے تو وہ جو میری بنیادی جمعیت ہے اس کی اتنی سی سٹرنگت ہے کہ وہ کم کم اتنے علاقوں کو قابو کر لے تو کہتے ہیں یہ بیلنس ہوتا ہے آپ نے عوام الناس کو تو قابو کرنا ہوتا ہے عوامی طریقوں سے ہی جو اس وقت جہاد تھا لیکن یہ ہے کہ آپ نے بیلنس یہ رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی بنیادی جمعیت اس پوزیشن میں ہو کہ اگر ایک ملک آئے تو اس کو وہ چند برسوں کے اندر وہ اس کو ایڈوکیٹ بھی کر لے وہ اس کو اگر دبانا ہے تو دبا بھی لے اگر لڑنا پڑا ہے تو ان کے ساتھ لڑ بھی لے ہر حال میں اپنے ایجنڈا کو غالب کرنے کے لیے جو جو صلاحیتیں درکار ہیں وہ صلاحیتیں بھی ہوں جو بہادری درکار ہے وہ بہادری بھی ہو جو قربانیاں درکار ہیں وہ قربانیاں بھی ان کے پاس ہوں تو ایسی جمعیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چل رہے تھے تو یہ ایک نیرہ جسے کہہ دیں کہ کوئی ان ایسٹی میٹڈ رسک تھا یہ یہ ایک رسک تھا جو اتنی تیزی سے پیش قدمی کی گئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی بدر کب ہوا ہے مدینہ میں آنے کے بھی کچھ ڈیڑھ سال کے بعد ہوا ہے تقریباً سوہ سال ڈیڑھ سال کے بعد ہوا ہے اس وقت میں کتنے بندے ملتے ہیں بدر میں تین سو تیرہ بندے ملتے ہیں جو لڑنے والے جو عورتیں بچے ملا کر تعداد زیادہ بھی ہوگی اسے دو گناہ تین گناہ آپ کہہ لیں یہ کوئی تعداد تھوڑی ہے چہہاں چودہ پندرہ سال کی محنت کم از کم چودہ ساڑھے چودہ سال کی محنت اور اس کے بعد ساڑھے سات سال میں جو ہے پورا جیدر عرب جو اسلام میں شامل ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ایک بیلنس رکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے جتنا پھیلاو آپ نے کرنا ہوتا ہے سارے جو بھی اپرچنیٹیز ہیں آپ نے لینی ہوتی ہیں کسی اپرچنیٹی کو آپ نے انکار نہیں کرنا ہوتا ہے لیکن اس میں آپ نے اتنا دیکھنا ہوتا ہے کہ میں اتنے پیر پھیلا ہوں کہ میری بنیادی جمعیت جو ہے نا وہ اس کو قابو کر لے اس کے پاس ساری تحذیبی صلاحیت تحذیبی علمی ثقافتی سماجی سوشل سکلز ہر لحاظ سے وہ اس قابل ہو یہاں پر جو ہے نا ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے وہ صرف اپنے ماضی کو تو نہیں پڑھنا اس کو اپنے پریزرن کے ساتھ بھی تو ریلیٹ کرنا ہے یہاں ویسے کیا خیال ہے ہم اب آپس میں ہی سوال کر رہے ہیں باہر تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ جی مولویوں کے سپورٹ کر دو یہ ملک یا دینداروں کے پاس حکومت آ جانی چاہیے لیکن آپ نے آپس میں تو کمت کم سوچنا تو یہ ہے کہ ویسے اگر ایک ملک کیا ایک صوبہ بھی ہمارے قابو میں آ جائے تو ہمارے ملک پاس وہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو یوں قابو کر لیں اور برسوں کے اندر اس کی بالکل حالت کو بدل کر رکھ دیں اور اس کو کچھ سے کچھ کر دیں کیا واقعی طرح ہے اللہ کرے ہو لیکن امکان تو یہ بھی ہے کس کا جواب نامے بھی ہو یہ ایک سوال ہے اور کہتے ہیں کہ ایم ایم اے کے پاس جب صوبہ سرحد آیا تو اس سوال نے مطلب جسے کہتے ہیں نا ہر بندے کو پریشان کر دیئے کیا اپنے پر لے ہے کیا اپنے پاس ہے کیا ٹھیک ہے ہم لوگوں کو تو کہہ دیتے ہیں اسلام وہی اسلام تو حق ہے لیکن اسلام اور سوسائٹی میں جو ایک لنک ہے وہ تو ہم ہوں گے نا یعنی یا یہ ہے کہ سیدھا لوگ اور قرآن ہم بیچ میں سے نکل دیں گے یہ تو نہیں ہوگا لوگ اور قرآن کے بیچ دائی ہوتے ہیں تو یہ ہیں ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل جماعت ہیں وہ ہیں مہاجرین اور انصار یہ بھائی یہ غیر معمولی لوگ تھے ان کا اگر تھوڑا سا سکیچ پڑھنا ہو تو سورة الحشر کے جو پہلے رکو کی آخری تین آیات ہیں تو اس کو آپ تھوڑا سا پڑھ لیل فقراء المہاجرین لذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم ابتغونا فضلا من اللہ و رضوانہ اس کے بعد جو والذین تبوئوا الدارا والایمان من قبلہم یحبونا من حاجرائلہم بلائی جدونا فی صورنا محایت مما اوتو وہ جو اس میں وہ کہ جی وی اثرون علیہ انفسہم ولوکانبہم قصاصہ اپنے اوپر جو ہیں دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں وہ واقعہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ باہر سے جو لوگ آئے ہیں اس ہجرت کر کے تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر والے کو دے دیا کہ جی اس کا کھانا آپ کے ذمہ ہے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے تو انہوں نے کہا جی وہ اس وقت جو ہے نا وہ آپ چراغ بچا دیجئے گا میں تھوڑا سا مو ایسے ہلاؤں گا اور ان کو ظاہر یہ کروں گا کہ میں کھا رہا ہوں تو کھائیں گے وہ مطلب یہ معمولی باتیں نہیں ہیں کہ ہم جو خلافت 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 کرتے ہیں واللہ ہے مطلب یہ ہم تو صرف نعرے لگاتے ہیں واللہ خلافت کوئی بلکل بھی کوئی مذاق نہیں ہے اور میں آپ سے ارز کر دوں جس دن ہم اس قابل ہوئے اللہ دیر نہیں کرے گا اللہ کا وعدہ ہے ایمان اور عمل صالح کرنے والے جو تم میں سے ہیں کہ اللہ ضرور تم کو خلافت دے گا جیسے پہلوں کو دی ہے تو اللہ کا وعدہ ہے تو اس وجہ سے یہ ایسے لوگ تھے کہ مطلب دین کے لیے فدا ہونے میں اور ڈیڈیکیٹ ہونے میں مطلب وہ کمال تھے تو میں یہاں پر تھوڑا سا یہ کہوں گا کہ اسلام کے لیے یہ جو سپیشل لوگ ہوتے ہیں یہ جو روحیں روا ہوتے ہیں یہ پاکستان جیسے ملک میں چند ہزار بڑے ہوں گے انشاءاللہ اگر یہ سپیشل لوگ تیار ہو جائیں یہ چند ہزار انشاءاللہ بڑے ہوں گے اچھا لیکن مطلب یہ کون لوگ ہوں گے ان کی بھی سب سے بڑی ترجیح یہ ہوگی کہ جی وہی جو یہ افسانوں والوں نے خبیصوں نے ہمیں وہ جو دے دیا ہوا ہے کہ ایک ایک عدد جو ہے نا وہ بنگلہ ہو اس میں ایک بڑی خوبصورت سی بیوی آپ کے لیے دروازہ کھول کے آپ کے انتظار میں گھڑی ہو اور ایک کار جو ہے نا وہ اچھی سی ہو اور بچے جو ہے نا وہ چاہتے ہوئے نکل رہے ہوں اور یہ ایک یہ ایک مطلب آخری چیز ہے کلائمکس ہے جو آپ کا خواب ہے اس خواب کو جو ہے نا وہ پرسو کرنے کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں آپ کا جو ہے نا ساری ترجیحات اسی چیز سے ہے نوکری ایک اچھی جاب یہ کل چیز ہے جو آپ بھی سوچ رہے ہوں گے اگر سوچ رہے ہوں گے اور مطلب آپ کی بھی ساری پریشانی اس کے لیے وہ دین کے لیے کوئی عالی چیز جو ہے کھڑی کر کے جانا جانوں پہ کھیل کے جانوں پہ کھیل کے یعنی یہ تو وہ نہیں ہو اور انشاءاللہ دونی زنیاں میں کفر بھی مٹتے گا اور خلافت بھی آجائے گی اور سارا کچھ ہو جائے گا جبکہ حال یہ ہے کہ یہاں پر شاید ایسے لوگ نہیں پائے جاتے جو ان میں وہ مہاجر اور انصار کی ریفلیکشن بھی ایک ہو تو اس چیز کو تھوڑا سا جو ہے تو وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز پر کاؤنٹ کر رہے تھے وہ تھی آپ کی وہ بنیادی جمعیت محمد خطب کہتے ہیں ان کو انہوں نے اس لیے کہ اور رسول اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ پورا جزیرہ عرب بھی مرتد ہو جائے نا یہ اگر چند ہزار لوگ ہوئے تو یہ انشاءاللہ اس کو پورے کو قابو کر لیں گے اور کہتے ہیں کہ وہ کوئی اتنا بڑا کرائیسز تھا خلافت جب کھڑی ہوئی ہے گیارہ فوجیں حضرت ابو بکر نے روانہ کیے گیارہ لشکر حضرت ابو بکر نے مختلف علاقوں کے اندر بھیجے اور کہتے ہیں کہ یہ حال یہ تھا کہ اس وقت اگر منافقین جو ہیں وہ اگر دھاوہ بول دیتے مدینے پہ تو شاید مدینے میں لڑنے والے بھی پورے نہ ہوتے کیونکہ صحابہ کی جماعتیں اس طریقے سے ہر طرف جو ہے وہ پھیلی ہوئی تھی اور کہتے ہیں کہ وہ کوئی دو ڈھائی تین بہین نے اتنے مشکل گزرے کہ نئے سرے سے اللہ تعالیٰ نے دین کو کھڑا کیا اب ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو اب آئے ہیں تو سیدھی بات ہے کہ وہ بھی تلوار کے زور سے واپس آئے ہیں اب ہم اس دوسرے پوائنٹ پہ آئے تھے ہیں کہ خلافت کا جو سیدھی اسی بات ہے خلافت کا جو بہت بڑا ٹول ہے وہ جہاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تیزی کے ساتھ پورے جزیرہ عرب کو اپنے ہاتھ میں لیا تو اس کی صورت جہاد تھی یعنی اگر وہ جو آپ کہتے ہیں جہاد کے بغیر اگر وہ سارے لوگ مسلمان ہوئے ہوتے تو رسول اللہ سلام کے جانے کے ساتھ ہی مرتد نہ ہوئے ہوتے ایسا ہی ہے اب اس میں جی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ تلوار کے ڈر سے بھی مسلمان ہوئے ہوں تو یہ کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے وہ تلوار کے ڈر سے ہی مسلمان ہوئے تھے جس دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پبلک کی بات کرنے تو ہوئے تھے اچھا اس کے بعد جب وہ خلافت نے اب بھی ایکشن کیا ہے خلافت نے درخواستیں کی تھی ان سے ان کو قائل کیا تھا کہ بھلے مانسو دیکھو ہمارے پاس یہ یہ دلیلیں یہ یہ وہ ہے صرف اس وجہ سے کہ دنیا میں پروپیگنڈا ہوتا ہے اور ہم بھی چھیمتے ہیں جی ہاں جی اسلام کب کہتا ہے کہ اس کے بعد لنڈا ہونا چاہیے یہ جو لوگ اس کو بہت سارے لوگ تو اس کو حدیث کہتے ہیں بائی دوئے یہ حدیث نہیں ہے حضرت عثمان کا قول ہے لیکن اتنا زیادہ اس کا ریفرنس لتا ہے کہ تقریبا تقریبا حدیث کے طور پر کوٹ ہوتی ہے اور بالکل صحیح بات ہے حضرت عثمان کا قول ہے کہ ان اللہ لا يزعو بالسلطان ما لا يزعو بالقرآن کہ اللہ تعالی اختیار اقتدار ڈنڈے کے ساتھ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالی اقتدار ہی کے ساتھ زیر نگی لاتا ہے اور وہ ایسی چیزیں ہیں کہ قرآن کے ذریعے بھی ان کو زیر نگی نہیں لاتا یعنی وہ نا کنٹرول میں نہیں لاتا ہے بعض چیزوں کو کنٹرول میں لانے کے لیے اللہ تعالی اقتدار ہی کو لے کر آتا ہے یعنی بعض ایریاز ایسی ہیں جس کے لیے اللہ نے قرآن بھی نہیں رکھا ہوا وہ اس کے لیے ڈنڈا ہے عمر رضی اللہ عنہ کا اس کے لیے ڈنڈا ہے خلافت کا اور اس کے لیے تلوار ہے خالد ابن ولید کی جو چلتی ہے اور پھر یہ ہے کہ ملکوں کے ملک جو ہیں وہ بتخانوں سے پاک ہوتے ہیں کہ بتک دیں دنیا میں کوئی تھوڑے تھے آپ درہ تصور کریں کہ دنیا میں جو بتخانے ہیں کس قدر تھے سب سے زیادہ بت اگر کسی امت نے توڑے ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے سب سے زیادہ بتکدوں پہ کلھاڑے چلائے ہیں تو اس امت نے چلائے ہیں اور اس کا واحد ذریعہ کیا تھا جہاد تھا تو جہاد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پاک کروایا شرک سے اس خلافت کو آپ دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو پتہ ہے کہ جو میکسیمم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قلم رو تھی وہ جزیرہ عرب ہی تھا اور جزیرہ عرب اس وقت میں آپ کو بتا جوں گا اس وقت کے جو جو ملک جزیرہ عرب میں آتے ہیں وہ یہ ہیں اور یہاں تک آپ کی حکومت رہی ہے لیکن یہ ہے کہ جزیرہ عرب بہرحال ایک چھوٹی سی ٹیریٹری اوورال اگر آپ گلوب کو پورے کو دیکھیں تو گلوب کے اندر تو جزیرہ عرب بہت بڑا تو نہیں ہے جزیرہ عرب یہ آپ دیکھتے ہیں وہ ایک ایسرا دل کی شکل کا جو ہے نا وہ ایسے نقشے میں ایک وہ ہوتا ہے یہ ایشیا کو اور افریقہ کو الگ کرتے ہوئے اس کے رائٹ سائیڈ پہ وہ ایرابین گلف ہے ایرانی اسرار کرنے کے اس کو ہم پرشین گلف کے ہیں اور لیفٹ سائیڈ پہ اس پہ ریڈ سی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے نا یہ دل کی شکل کا ایک ٹکڑا سا اس کو یہ ہے جزیرہ عرب جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے اور یہاں پر آپ اپنا جو ہے نا وہ حکومت بھی کر کے گئے لیکن اس سے باہر کیا تھا کہ جزیرہ عرب سے ایسٹ کے اندر یہ ایران آتا ہے ایران ایران کی جو وہ تھی ایم پائر تھی اس کے اندر کہتے ہیں کہ انڈیا کے بھی کئی سارے علاقے آتے تھے یہ جس کو آپ ناردن انڈیا کہتے ہیں اس وقت وہ سارا پاکستان پاکستان مل ministر ہسٹوریکل یہ جس کو پاکستان آپ کہتے ہیں وہ ہسٹوریکل ناردن انڈیا ہے ٹھیک ہے انڈیا کے یہ کئی سارے علاقے کہتے ہیں جس کو آپ انڈیا کہتے ہیں پرانے زمانے کا انڈیا وہ بنیادی طور پر وہ ہے جو سینٹرل انڈیا ہے بہت زیادہ انڈیا کا جب ریفنس آپ بولتے ہیں تو وہی ہے حتیٰ کہ سندھ کو بھی ہند سے الگ کر کے ہی دیکھا جاتا تھا اب ایک الگ کہانی ہے جب محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تو سندھ خاصیت تک ایک الگ انٹیٹی کے طور پر دیکھا جاتا تھا اور باقی کا ہند جو ہے وہ پرے تھا تو ورحال یہ ایک طرف انڈیا تک آتی تھی ایک طرف پورا سینٹرل ایشیا اور یہ جو ہے آتا کہ یہ جو قوقاز کا علاقہ ہے یہ ایک بہت بڑی ایمپائر تھی یہ پرشن ایمپائر تھی دوسری طرف جو ایک ایمپائر تھی اس کا نام ہے رومن ایمپائر روم کسی کہتے ہیں بھلا اٹلی کو کہتے ہیں نا اٹلی کا جو کیپیٹل ہے اس کو آج بھی روم کہتے ہیں all roads go to rome ملہب وہ بولتے ہیں تو روم جو ہے یہ یورپ میں واقع ہے اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مبوس ہوئے ہیں اس وقت آپ نے ویسے تو بہت سارے بادشاہوں کو خطوط لکھے لیکن جس میں جو سب سے مشہور ہیں وہ دو ہیں ایک کسرہ فارس کا کسرہ اور ایک روم کا قیسر قیسر روم اچھا قیسر روم کی کہاں پر تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا اٹلی کا روم کا مطلب اٹلی اٹلی کا حکمران یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹلی بھیجا تھا خط وہ کہاں تھا وہ دمشق میں تھا دمشق جو ہے وہ کیپٹل ہے سیریہ کا اچھا تو ویسے ملوے جو ہسٹوریکل سیریہ ہے نا وہ اس وقت کے سیریہ سے بہت بڑا ہے آپ کے علم ہے جو تاریخی شام ہے اس وقت اس میں اس وقت کے چار ملک آتے ہیں اس وقت کا سیریہ جورڈن سارے کا سارا فلسطین سارے کا سارا اور لبنان سارے کا سارا ان چار ملکوں کو ملا کے تاریخی شام بنتا ہے وہ شام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ جس کو شام کہتے ہیں نا یہ شام ہے تو وہ شام اتنا بڑا تھا اچھا شام میں شام میں کہتے ہیں قیسر روم کا جو ہے نا وہ گرمہ کا موسمِ گرمہ کا کیپٹل شام ہوتا تھا یہ رومن ایمپائر نہیں صرف جی تو اور کیا رومن ایمپائر نے فتح کر کے یہی تو میں تھوڑا سا آپ کو خلافت کے بارے میں تھوڑا سا وہ ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں نا تھوڑی سی چیزوں کو یہ صاحب جو ہیں یہ ملکہ کے رومنز جو ہیں یہ فتوحات کرتے ہیں کہ یہ جس کو آپ کہتے ہیں نا کولنلائزیشن یہ اس کا اردو میں ترجمہ آپ استعمار کرتے ہیں آپ کو عبادیادی اس کو استعمار بھی کہتے ہیں عربی میں اس کو استعمار کہتے ہیں اردو میں بھی یہ لفظ چلتا ہے اور پھر اس کو نو عبادیاتی بھی ملکہ نام دیا ہے لیکن اس سے زیادہ لفظ زیادہ معروف لفظ استعمار کا رہا ہے کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ان یورپی قوموں میں کیا چیز ہے اللہ نے ایک قوم سا خناز جو ہے نا وہ چھوڑا ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا استعمار یہ اس وقت بھی تھا یہ ان کا آج کا نہیں ہے ہم تھوڑا تھا یہ بتانا چاہیں گے کہ جب خلافت نہیں ہوتی تو استعمار ہوتے ہیں کیا یہ بجلی چلے گی چلیں خیر اس کے تو لائٹ کے بغیر بھی جلیں نہیں لیکن تھوڑی سی دیسٹرمنٹس ہوتی نہیں جاتی اور جاتی توجہ تھوڑی سی ہو جاتی اچھا خیر چلیں ہم باتیں کرتے ہیں وہ بجلی آجائے سوائے یہ ملکہ استعمار یہ ہوتا ہے کہ دوسری قوموں کی زمینوں کو قابو کرنا اور وہاں کے لوگوں کو جو ہے نا وہاں کی جو ہے نا وہ ان سے حل چلوانا ان سے مزدوریاں کروانا اور اس کا جتنا فروٹ ہے وہ اپنی جھولی میں ڈالنا اور ان کو صرف اتنا دینا کہ وہ بس ملکہ سہت مند مزدور ہیں کہ مزدور کا سہت مند ہونا آپ کو بتا ہے بہت ضروری ہے تو یہ یورپ نے سمجھ لیا اور دوسروں کو شاید سمجھ نہیں آیا کہ مزدور کا اتنا حق ماننا چاہیے کہ اس کے عزلات بہت اچھے ہوں اس لیے سے تو وہ یہ ہے کہ دوسری وہاں کی جتنی لیڈرشپ ہیں ان کو خریدنا اور ان کو نوازنا اور ان کو ڈڑا کر رکھنا اور بساوقات ان کو ہی مقرر کر دینا وہ ہوگا جو ہے نا وہ اصل جو تاج ہے تاج روم وہ اس کا وفادار ہوگا لیکن ویسے وہ اپنی قوم کا حکمران بھی ہوگا کہنے کو لیکن اس کا اصل کام ہی ہوگا کہ وہ پرائے تاج کا ٹیکس جو ہے نا وہ پر ہے کیونکہ اس کا مقرر کیا ہوا جو باہر کا جو ہوگا وہ ٹیکس لینے میں اتنا کامیاب نہیں ہوگا آپ کا جو مقامی حکمران ہے نا وہ بلکہ وکٹوریا کے لیے تاج جو ہے نا وہ ٹیکس بہت اچھی طرح جمع کر سکے گا اس کا نام ہے استعمار اس کا نام ہے کولنلائزیشن تو کہہ دیں کہ یہ جو پہلی کولنلائزیشن ہوئی ہے دنیا میں وہ رومنس نے کی ہے اور یہ کئی صدیوں سے کیے ہوا تھا انہوں نے کئی صدیوں سے انہوں نے جو ہے نا وہ وہ کیا ہوا تھا تو انہوں نے فتح کرتے کرتے پہلے تو اٹلی سے یہ گئے ہیں ایست میں جس کو ایشیا ایک کوچک کہتے ہیں مائنر ایشیا تو وہ لیا ہے اور مائنر ایشیا ہی کے سرے پر یہ قسطنطنیہ ہے کونسٹنٹین اپل ان کا شہر ہے تو اس کا کرتے ہیں پھر یہاں سے یہ فتحات کرتے ہوئے آئے ہیں اور یہ جو بحر عبیت ہے نا جس میڈیٹرینین سی اس کا یہ جو ساؤدرن پارٹ ہے نا یہ سارے مسلمان اس وقت کے یہ سارے مسلمان ملک ہیں حالیہ ترکی جو کہ مائنر ایشیا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے یہ پورا شام گریٹر سیریا یہ میڈیٹرینین کے ساتھ ساتھ اس کے بعد پھر آپ بیس میں چلے جاتے ہیں تو پورا ایجپٹ آپ کو کہتا ہے جیسے مشہور ہے نا کہ ہندوستان جو سونے کی چڑیا کہتے تھے اسی طریقے سے مصر کو سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے اتنی زرخیج زمینیں اور بہت اچھے مزارے مصر نے بھی بہت بار دنیا کو دیئے ہیں تو پورا مصر اس کے بعد پھر پورا شمالی افریقہ یہ لیبیا یہ آپ کو کہتا ہے اس کا جو لیبیا کا کیپٹل کونسا ہے وہ ترابلس ہے ترابلس ٹریپولی یہ ٹریپولی اس کا نام دیئے ہوئے رومنز کا کیونکہ رومنز کا یہ سارا یہاں پر وہ ان کی جاگیر تھی لیبیا بھی اس کے بعد پھر یہ ٹونیشیا اور الگیریا اور یہ مراکو یہ سارے کا سارا جو ہے نا یہ ان کے قبضے میں تھا اس کی زرخیج سرین زمینیں ان کے پاس تھیں اور یہاں کے لوگ ان کے مزارے تھے اچھا تو یہ یہاں پر بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اور اتنا زیادہ مطلب ظلم کہتے ہیں تاریخ میں نہیں کیا ہوگا جتنا کہ رومن ایمپائر نے قوموں کی زندگی جو ہے نا وہ حرام کیے اور اجیرن کیے اچھا تھوڑا سا آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ جس وقت خلافت گئی ہے نا شام میں باوجود اس کے کہ ان کا مذہب عیسائی ہے آپ کو بتایا کہ انہوں نے ہاتھ چومے خلافت کے اور مسلمان افواج کے ایک بہت بڑی وجہ جو وہ بہت جان لڑا کر نہیں لڑ سکے کہتے ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں کی قومیں ان کے پنجے کے نیچے کرا رہی تھی اس سے سبداد کے پنجے کے نیچے اور ادھر سے جب یہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا کہ جس طریقے سے خلافہ راشدین جس طریقے سے عدل کرتے ہیں ایک ہی مثال سعید قطب اس کو بہت خوبصورا بیان کرتے ہیں مصر جب مسلمانوں نے فتح کیا ہے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ وہاں کے حکمران تھے تو کہنے وہاں پر جو ہے وہ گھوڑوں کی دوڑ ہوئی اور گھوڑوں کی دوڑ میں عمر بن العاص بیٹے کا گھوڑا بھی تھا وہ بھی گھوڑا دوڑا رہے تھے اور مصر کے جو قبطی تھے مصر کے اکثر قوم ان کو قبطی کہا جاتے ہیں تو مصر کے جو قبطی تھے ان کے بھی کچھ نوجوان تھے جو اس گھوڑ دوڑ میں شریک تھے تو کہتے ہیں کہ گھوڑ دوڑ میں اس کا گھوڑا جیتا یا جیتنے والا تھا بورا واقعہ بہت زیادہ میرے دین میں نہیں تو انہوں نے کہتے ہیں کہ اپنا جو چھانٹا تھا وہ اس کی پیٹ پر مارا اور کہنے لگے کہ میں عزت داروں کا بیٹا ہوں تو پتہ کہتے ہیں کیا ہوا وہ اس نوجوان کا باپ جو ہے وہ اس کو لے کر بند کر لیں پھر میں رکھ لائباد میں پاوز کر لیں بھائی 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 رحیم بھائی 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 وہ کہتے ہیں کہ اپنا چھانٹا جو ہے اس کی پیٹ پہ مارا بھائی بندہ نہیں مار چھانٹا مارا ظلم تو ہے لیکن سید قطب کہتے ہیں کہ آپ اس بات پر غور کریں کہ اس کا باپ مصر سے چلتا ہوا مدینہ پہنچتا ہے اور رضی عمر کو شکایت کرتا ہے کہ آپ کے گورنر کے بیٹے نے ایک گھوڑ دوڑ میں میرے بیٹے کو چھانٹا مارا ہے کہتے ہیں آپ یہ غور کریں کہ یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ مصر سے مدینہ کا سفر بس ایسی ٹکٹ لیں اور ڈیٹ گھنٹے میں فلائٹ مدینہ لینڈ کر رہی ہے اتنا سارا اس نے لمبا سفر کیا ہے کہتے ہیں کہ اس کی توقع دیکھیں ایک تو کہتے ہیں اگر وہ اس سے تھوڑا سا پہلے کا دیکھ لیں کہ جب اس زمانے میں جب رومنز سے تو ان پر کیا کیا ظلم نہیں ہوتا تھا چھانٹا کیا چیز ہے اس کے مقابلے پر اور اتنی سی بات پر کہتے ہیں کہ آپ نے سپوائل کر دیا یعنی خلافت نے ایک خاص سنس میں بات کر رہا ہو لوگوں کو سپوائل کر دیا ہے کہ محض ایک چھانٹا پڑھنے پر آدمی مصر سے خلیفہ کے پاس شکایت لے کر جاتا اور وہ بھی گورنر کی اور اس کے جواب میں کیا ہوتا ہے کہ حضرت عمر مصر سے گورنر کو بھی اور اس کے بیٹے کو بھی دونوں کو طلب کر لیتے ہیں دونوں حاضر ہو جاؤ مدینہ کہ وہ جب حاضر کر لیا اور پتا کیا یہ اور کہتے ہیں کہ اس کو اتنی زور سے چھانٹا مارو اور اس کو پوچھو کہ یہ ہوتا ہے ابن الاکرامین ابن الاکرامین کا مطلب معزز لوگوں کی اولاد یہ ہوتا ہے معزز لوگوں کی اولاد تو کہتے ہیں کہ جب یہ قومیں جو رومن ایمپائر کے بیرونی اقتدار کے نیچے شدید درجے کا ظلم سہ رہی تھی اور ان کے پنجہ اس اداد میں کرا رہی تھی جیسے ہی ان قوموں نے خلافت کے عدل کو دیکھا اور جو خدا ترسی ہے اور احسان ہے اور انسان کے ساتھ حسن سلوک ہے یہ تو دیوانی ہوگی یہ قومیں ان پر فیدا ہوگی خلافت راشدہ کے حوالے سے آپ ایک چیز کو ضرور نوٹ کریں وہ یہ ہے کہ خلافت راشدہ کوئی چھوٹی امپائر نہیں ہے ایک طرف قیروان تک قیروان اس وقت ٹونس میں ہے بعد میں کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے دور میں تو اس سے بھی بعد تک فتوحات ہوئی ہیں تقریبا پورا شمالی افریقہ ایک طرف تقریبا پورا شمالی افریقہ دوسری طرف افغان حضرت عثمان کی فوجیں یہ حدیث کی کتاب میں آتا ہے کہ کابل کے کسی دور دراز علاقے میں برفیں اتنی بڑی کہ فوجوں کے لیے اپنا سفر کرنا مشکل ہو گیا تو وہ چھے مہینے کے لگ بگ قصر کرتے رہے نماز تو نماز کے مسئلے کے تحت حدیث کی کتاب میں بہت آئی کہ صحابہ قصر کرتے رہے قصر آپ پتہ نا میں اتنے دن کہیں پر ٹھہر نہ ہیں لیکن اس کے بعد روزانہ کو سیچویشن پتہ نہیں آج جاؤں پتہ نکل جاؤں پتہ نہیں آج جاؤں پرسوں جاؤں کے کہتے ہیں کہ پورا خوراسان اور بائی دوئے خوراسان جو تاریخی ہے اس میں ہمارا جو نوی ایف جس کو آج کل کے پی کے کہتے ہیں کے پی کے اور بلوچستان کے بھی بعض علاقے اس کے اندر آتے ہیں خلافت راشدہ ایک طرف یہاں تک ایک طرف شمالی افریقہ سارا تقریبا اٹلانٹک اوشن یہ جس کو آپ بحر اوکیانوس کہتے ہیں اس کو ٹچ کر رہی ہے تیسری طرف جو ہے نا وہ سینٹرل ایشیا تقریبا سارا سینٹرل ایشیا جو ہے وہ اس کے تحت ہے اور چوتھی طرف جو ہے نا یہ مائنر ایشیا تک پہنچا ہوا ہے یہ خلافت راشدہ اس وقت کے کہتے ہیں مطلب ہو سکتا ہے کوئی حضرت عمر جو ہیں جس مطلب مسند اقتدار پر فائز ہیں اس کے نیچے اس وقت کے یہ یو این کی جو ہے نا وہ ممبرشپ رکھنے والے کم از کم بھی کوئی پینتیس چالیس ملک آتے ہیں پینتیس چالیس ملک اس وقت کے ان کا ایک حکمران ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ اور ان کے بعد پھر عثمان ابن افان رضی اللہ اور پھر حضرت علی تو یہ جو ہے نا اتنی بڑی امپائر جو ہیں کہتے ہیں کہ ایک چیز آپ اس کے بارے میں نوٹ کریں کہ جہاں جہاں خلافت راشدہ کے دور میں مفتوح ہوا ہے چند سالوں کے اندر وہ قوم میں اتنی پوری میجوریٹی کے ساتھ داخل اسلام ہوئی ہیں یعنی اتنا کوئی ایسا خوبصورت کوئی جہان تھا خلافت راشدہ جس کو آپ کہتے ہیں ایسا عدل ایسی خدا خوفی اور ایسی سادگی خلیفہ جو ہے وہ ٹاٹ کے کپڑے پہنتا ہے اور وہ جو ہے سب بھی لوگوں کا جب تک پیٹ نہیں برتا خلیفہ کھانے کا سوچ بھی نہیں سکتا آپ کو بتایا یہ جو مشہور واقع ہے کہ بیت المقدس کی کنجیاں لینے کے لئے حضرت عمر گئے ہیں یرموک کی جنگ کے بعد یرموک نے رومنس کی کمر توڑ دی تھی اس کے بعد پھر تھوٹی چھوٹی فتوحات ہوتی رہی یہاں تک بیت المقدس کے قریب پہنچ گئے صحابہ بیت المقدس ایسا شہر ہے جس کی مذہبی اہمیت ان تین عمتوں کے حد سے زیادہ ہے مسلمانوں کے ہم انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء کا بہت بڑا مرکز رہا ہے اور عیسائی کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس علاقے سے تعلق ہے اور یہودی کیونکہ وہ سمجھ تے ہیں کہ ان کے سارے انبیاء اسی علاقے کے اندر ہیں تو کہتے ہیں بنصارہ جو ہیں وہ بہت سرفروش ہو کر اور جان توڑ کر لڑے کہ کسی طریقے سے بیت المقدس بچ جائے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ نہیں چھوڑنے والے اور اتنی لمبی خطوحات کر کے آنے والی فوج یہاں پر روکی نہیں جا سکتی تو کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر کہا کہ ہم شہر تو تمہارے حوالے کرتے ہیں لیکن شاید اس کی حیثیت انہوں نے یہ سمجھی کہ تمہارا کوئی عام کمانڈر نہیں لے گا بلکہ یہ تمہارا خلیفہ بنفس نفیس آئے تو اس کے حوالے ہم کنجیا کرتے ہیں تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے جو جسم پر جو لباس تھا اس میں بے شمار پتہ نہیں وہ تعداد کوئی پتہ ہیں 29 پیون کہتا ہے کوئی کتنے کہتا ہے پیون ٹاکیاں جس پنجابی میں ٹاکیاں کہتے ہیں خلیفہ کے لباس میں ٹاکیاں لگی ہوئی اور کہتے ہیں کہ جب دمشق سے نے منتیں کی کہ حضرت آپ میرا لباس پہن لیجی خالد ابن ولید نے کہا اور بھی کئی سرے صحابہ کے بارے میں تھے ان میں سے ایک ایک نے کہا کہ یہ کپڑے اتنی بڑی تاریخی موقع ہے کہ آپ مسلمانوں کی نمائنگی کرتے ہوئے وہاں بیت المقدس جیسا جو انبیاء کا قبلہ رہا ہے بنی اسرائیل کی انبیاء کا تو اس کو آپ اپنے سپرداری میں لینے کے لئے جا رہے ہیں تو اس موقع میں کہتے ہیں حضرت عمر نے ڈانڈتی اسی وقت حضرت عمر کا وہ مشہور جملہ بھی ہے کہ ان اللہ عزنا بالاسلام کہ دیکھو اللہ تعالی نے جو ہمیں عزت دیئے عزت یہ کپڑوں سے نہیں ہوتی ہے ہمیں عزت ملی اسلام سے اسلام کے علاوہ اگر کسی بھی چیز میں ہم عزت دھونتے رہے اور اس کو عزت کی وجہ سمجھتے رہے تو اللہ تعالی ہمیں دلیلی کرے گا تو کہتے ہیں کہ یہ خلفاء کی یہ جو سادگی تھی اور ان کا صحابہ کا خدا کی سچی عبادت کرنا سچی عبادت میں جو ایک حسن ہے اور خاص پر یہ نہیں ہے کہ ایک انڈیویجول اللہ تعالی کی عبادت کر رہا ہے پورا ایک معاشرہ اللہ تعالی کی عبادت کر رہا ہے یعنی لوگ اس پر فیدا ہو جاتے ہیں لوگوں کے لیے ریزسٹ کرنا مشکل ہو جاتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ آپ اندازہ کر لیئے پورے کا پورا شام گریٹر سیریہ سارے کا سارا مسلمان ہو جاتے ہیں سارا مصر اس سے پہلے آپ کو بتا ہے سارا مصر عیسائی ہوتا ہے سارا شام عیسائی ہوتا ہے سارا شمالی افریقہ یا تو عیسائی ہوتا ہے یا بدپرست بلکہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر کے بعد وہ قوم میں اب ظاہرہ جب صحابہ نے ان کو فتح کیا ہوگا کچھ تو کیجولٹیز ہوئی ہوں گی کسی کا باپ مرا ہوگا کسی کا بھائی مرا ہوگا کسی کا چچا مرا ہوگا اچھا اب ظاہرہ باہر سے قوم آئی ہے اس نے ہمارا ملک فتح کیا ہے اس وقت تصویریں کہیں اسلامی فتوحات بھائی اس کو تھوڑا اندازہ تو کرو کہ یہ ایک ایسی فتح ہے کہ قوم میں بھول کر جب یہ لوگ آئے تھے تو اس لڑائی میں میرا باپ مارا گیا تھا یا میرا بھائی مارا گیا تھا یا میرا کوئی قرآن کے حافظ ہی حافظ ان قوموں کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ اس کی فوج میں ریکروٹ ہو کر اب اگلے اس کو فوج نے جو مار کے لڑنے اس میں یہ شامل ہوتے ہیں یہی بربر ہیں جن کو شمالی افریقہ میں مسلمہ خلافت کے افواج نے شکست دی اور یہی بربر تاریخ ابن زیاد بربر ہوتے ہوئے یہ مسلم افواج کا سپہ سالار ہوتا ہے جب مسلمان افواج بعد ازاں اموی دور کے اندر اندلس پر حملہ آور ہوتی ہیں اور فتوحات کے جھنڈے پھر بربر گاڑتے ہیں اس کے بعد بربروں نے اندلس میں اس قدر زیادہ پیش قدمی کی بربروں کی جو اسلامی خدمات ہیں وہ غیر معمولی ہیں یعنی یہ قوم یہ عرب نہیں ہیں لیکن یہ نبی صلی اللہ پر اتنی ہی فیدا ہوتی ہیں جتنے عرب ہوتے ہوں گے قرآن سے اتنا ہی مزا لیتی ہیں جتنے ہی ہوتے ہوں گے اور اس چیز کو واقعہ ہوا کتنے ہے چند برسوں کے اندر یہ ہو بات کی فتوحات میں اور خلافت راشدہ کی فتوحات میں ہمارا انڈیا کی خوش قسمتی میں کہوں گا یہ ہے کہ جو بھی ہو بات کے فاتحین کے ہاتھوں فتح ہوا خوش قسمتی یہ ہے کہ انڈیا اسلام کے زیرنگی آگیا اور یہ شہر جن میں آپ بیٹھتے ہیں جس راجعبنبو کا آپ مذاہ کر رہے تھے جس لاہور میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے بدک دے تھے یہاں دیویوں کی پوجہ ہوتی تھی اور مندروں کی گھنٹیاں کھڑکائی جاتی تھیں یہ ساری آج کیا ہے تھٹ ترابی پڑھنے والوں کے اور مسجددوں کی اذانیں لاہور میں شروع ہو جائیں تو باہر بندہ کس کو حق بھی آیا کہ کسی قوم کا تاراج کر دے اور دیر زبر کر دے اور ہمارے سارے فاتحین کے جو ہمارے دماغوں میں ٹھونسنے کی کوشی کی جاتی وہ جو ہمارے ہیروز ہیں وہ مجرموں کی سورت میں تمہارا یہ کہ انڈیا کی خوش خسمتی تو یہاں پر بودکدے ٹوٹے اور مسجدیں کی مسجدیں جو ہیں وہ بن گئیں اور لوگ آج ان کے ہاتھوں میں قرآن ہے اور لوگ مسجدیں ہیں اور اگر کسی نے قص کرنا ہو تو وہ حرم پاک کا قص کرتا ہے اور مسجد نبی کی جارت کر آتا ہے کوئی جم گنگا جم نہیں جاتا بلکہ زمزم پینا جو سب سے بڑا فخر اور سب سے بڑی خوش قسمت ہی سمجھ جاتی ہے ایک قطرہ لوگ گفٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ زمزم کا پانی ہے تو یہ تو صحیح ہے کہ ہماری خوش قسمت ہی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا خلافت راشدہ کے زمانے میں بہرحال اسلام کی زیر نگی نہیں آیا اور اس وجہ سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر وہ اسلام بھی نہیں ہے جو ان خطوں کے اندر اسلام آج بھی باقی ہے جو خلافت کے دور میں آئے تھے کہتے ہیں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ سارے کے سارے خطے اتنے زیادہ گرویدہ ہوئے کہ انہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا اور اسلام کی لشکروں میں شامل ہو کر پھر بعد کے ممالک میں فتوحات کرنے کے لئے شامل ہوگئے صرف اتنا نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ اتنا کوئی گرویدہ ہوگئے تھے رسول اللہ صلی اللہ کی تحذیب کے کہ کہتے ہیں صرف ایک 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 اور ساتھ صرف ایک 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 اور وہ ہے ایران اور سینٹرل ایشیا کی اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ جتنے ممالک خلافت راشدہ کے دور میں مفتوح ہوئے ہیں ان کی لینگویج بھی عربی ہوگی وہ اپنی زبان بھول گئے یعنی کوئی ایسا آرڈیننس خلافت نے پاس نہیں کیا تھا کہ اس کو ستر سال تو ضرور ہی ہو گئے آج بھی ہر فیملی کا بچہ کوشش کرتا ہے کہ انگریزی آئے کیوں بھئی کوئی آرڈیننس سلڈا ہے کہ لوگ انگریزی بولیں جس خاندان کے بچے کو انگریزی آتی ہے وہ ایسے دیکھتا ہے اپنے آپ کو کہ پتہ نہیں وہ کہاں پہ تو کوئی سمجھتا نہیں کہ یہ کوئی سواب ہے یا کوئی ایسی چیز ہے اس کا آخرت میں فائدہ ہے تو انگریزی تو نری ایک اور ولنٹری لی کرتے ہیں یعنی یہ تو نہیں ہے کہ بہت بادل نخاص بہت خوشی سے کرتے ہیں بلکہ فخر سے کرتے ہیں یعنی یہ تہذیر بھی حسن کہتے ہیں خلافت راشدہ میں عروج پر تھا اس قدر تھا کہ وہ دوسری قوم خلافت کی زبان بولنا اپنے لئے انہائیت فخر کی بات سمجھتی تھی یہ جو سیریا ہے رسول اللہ کے زمانے میں عرب نہیں تھا عرب نہیں تھا سیریا عرب صرف جزیرہ عرب تھا عرب جزیرہ عرب سے باہر نہیں تھا یہ خلافت راشدہ ہے جس نے عرب استان کو جزیرہ عرب سے اٹھا کر اٹلانٹک اوشن تک بڑھا ہے یہ اٹلانٹک اوشن پہ لگتا ہے موراکو سارے کا سارا عرب قوم اس وقت اپنے آپ کو عرب قوم کہتا ہے عرب زبان بولتے ہیں یہ اور سارے کا سارا موراکو اتنا ہی عرب ہے جتنا سعودی عرب عرب موراکو تک اور یہ آپ کو بتائے اندلس سارے کا سارا عرب تھا اندلس میں عرب بولتے ہیں تو بہترین شائری پیدا کی گئی ہے عرب عربی زبان کی ماباد نبوت جو اعلیٰ ترین شائری ہوئی ہوگی وہ شاید اندلس میں ہوئی ہوگی سپین میں سپین حسن خلافت کا کہ اس نے دل محلیے تھے تو اس کی جو یہ ایکسپینشن ہے نا اس کو ٹھیک ہے یعنی انیشلی ظاہر ہے یہ تلوار کے ذریعے سے ہوئی تھی یعنی اس میں اب ہم ایسے خام کا ڈسپیوٹ کریں صاف سی بات ہے کہ خلافت نے یرموک کا مارکہ لڑا اور یرموک کا مارکہ کوئی چھوٹا نہیں ہے جو رومیوں کے ساتھ لڑا گیا دو خلافت کے سب سے بڑے مارکے کون سے ہیں بھلا یرموک جس میں ملت روم کی کمر توڑ دی گئی اور اس کے بعد پھر بات کی پیش قدمی جو ہے نا وہ بہت بڑی بات نہیں رہ گئی پھر تو مسلمانوں کی افواز ادھر کو بھی جا رہی ہیں اور ایک بسائزف جو ہے نا وہ ملت روم کے ساتھ یرموک کے اندر لڑے گئی تھی اور یہ تھا مغربی سمت کو اور مشرقی سمت کو پرشن امپائر تھی ادھر مسلمانوں کی ایک بسائزف بار ہے اس کا نام قادسیہ ہے تو دو اور البتہ یہ جب اپنے کلائمکس پہ پہنچنے کو تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کو اپنے پاس بولا لیا یہ بات کے یہ دونوں بڑے مارکیں جو ہیں وہ حضرت عمر کے زمانے میں لڑے گئے ہیں اچھا تو کہہ دیں کہ یہ اس کی جو انیشل جو پیش قدمی ہے اس کو تو حوالے سے ہو سکتا ہے ہم جہاد کے بھی بعض مباحث بیان کریں اور وہ ضروری ہو جاتا ہے جہاد کیا ہے بنیادی طور پر کیا جہاد لوگوں کو انڈیویجولز کو زبردستی کلمہ پڑھانے کے لئے جہاد کیا جاتا ہے اگر ایسا کیا جائے تو جب مسلمان فتوحات کر لیتے ہیں تو کیوں لوگوں کو کلمہ زبردستی نہیں پڑھاتے بالکل اپنی مرضی سے تمہارا جی چاہے تو قبول کرو ہاں اس کا حسن بیان کرنے کے لئے ہم پورا زور لگائیں گے اپنا کہ یہ کیسی اعلی چیز ہے جو ہمارے پاس ہے تمہیں دینے کے لئے لیکن یہ قبول کرنا تمہاری مرضی کی بات ہے تو انڈیویجولز کو کبھی مجبور نہیں کیا جاتا اور اسلام نے بھی کہہ دیا کہ لا اس کو سمجھنا ضروری ہے کہتے ہیں جہاد ہے بنیادی طور پر دنیا میں کفر کا زور توڑنے کے لئے یہ جس کے ہاتھ میں کسی خطے کے اندر زمین کے اختیارات ہوں گے اس کے ہاں وہ وہاں کے لوگوں پر جو ہے نا وہ اپنی تحذیب کو چلائے گا اور ہم سے زیادہ کفر یہ کام کرتا ہے اس وقت ہم نے کہا کہ ہر بندہ انگریزی کو مو مار رہا ہے اور انگریزی کی جو تحذیب ہے وہ اس وقت وہ کر رہی ہے کیوں بھی کیا خیال ہے یہاں کی قوموں کو یک لخت انگریز کے ساتھ عشق ہو گیا تھا اس کی تفسیر آپ اس پہ نہیں کر دی کہ انگریز کی افواج نے ہندوستان کو تاراج کیا یہاں پر بنی ہوئی تحذیب کو انہوں نے توڑ کر رکھ دیا اور یہاں پر اپنے کالج بنائے اپنی انیورسری بنائیں دماغوں کو جکڑنے کے جو جو آزار ہیں بات یہ ہے کہ جو انڈیویجول ہوتے ہیں وہ ایک تحذیب کے پنجے میں آئے ہوتے ہیں اب جب وہ تحذیب کے پنجے میں ہیں تو ان تحذیب سے ان کو آزاد کروا کے انڈیویجول سنس میں آپ آزادی بھی دیں گے کہ جو قبول کرنا ہے آپ کر لیں لیکن کفر کا ایک زور آپ کو توڑنا ہوتا ہے تو کفر جہاد کس کے لئے ہے جہاد ہے کفر کے اقتدار کو توڑنے کے لئے اور سید قدو کہتے ہیں انسانوں کو آزاد کروانے کے لئے انسانوں کو کفر کی تحذیبی گرفت سے آزاد کروا کے ایک ایسی سیچوئیشن میں لانے کے لئے جہاں وہ آزادان نہ اسلام کے حسن سے واقف ہو سکے اسلام کا حسن اسلام کا عدل اور اسلام کی حقانیت سے وہ واقف ہو سکے اور پھر اپنی آزادی سے وہ اس اسلام کو قبول کر سکے خلافت راشدہ اس چیز کا نام ہے وہ جہاد کیا تو انیشلی تو خلافت نے جہادی کیا اس سے اس نے کفر کا زور توڑ دیا یہ ساری کی ساری قوم میں اس ظلم سے اور اس جبر سے نکل آئیں اور اس کے بعد پھر انہوں نے عمر کا عدل دیکھا اس کے بعد کے بھی اور پہلے بھی خلاف عمر کا اسلامی جو ایکسپینشن ہے وہ اپنے کلائمکس پہ پہنچتی ہے حضرت عمر کے زمانے میں تو جب وہ یہ عدل دیکھتی ہے انصاف دیکھتی ہے لوگوں کا قرآن پڑھنا دیکھتی ہے اور معاشرے میں جو اسلام کے سمرات اسلام جب معاشرے میں قائم ہوتا ہے اور نافذ ہوتا ہے تو اس کے سمرات ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدیب نے حاتم کو جو کہا تھا عدیب نے حاتم آپ کو بتائے اپنے علاقے کے حکمران تھے یہ حاتم تائی کے بیٹے تھے حاتم تائی اپنے علاقے کا حکمران تھا تو یہ بھی اپنے علاقے کے حکمران تھے تو یہ جب رسول اللہ صلی اللہ کی فتوحات ہوئیں تو یہ اپنا علاقہ چھوڑ کر بھاگ گئے ان کی بہن جو ہیں وہ قیدیوں میں آگئی تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ مردم شناس تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک اونچے گھر کی ایک ملے وہ ہے آپ میں مشہور واقع ہے کہ قیدیوں میں آپ نے اس کے اوپر اپنی چادر اتاری اور اس کے اوپر ڈال دی تو اس نے بہت اونرڈ فیل کیا کہ میری ایسی تقریم کی نبی صلی اللہ علیہ نے تو اس نے پھر نبی صلی اللہ علیہ کہا کہ میرا بھائی اگر مجھے آپ چھوڑ اجازت دے سکیں اور ہے تو قیدی وہ لیکن اگر آپ مجھے اجازت دے سکیں کہ اس اپنے بھائی کو قائل کر لوں مجھے امید ہے کہ وہ آجائے گا اور اسلام قبول کر لے گا تو حضرت عزی کہتے ہیں کہ اپنی بہن کے کہنے پر اس نے بہت کہا کہ میرے بھائی یہ جو بادشاہ جیسا بادشاہ ہے یہ تو بلکل اور ہی کوئی ہے تو تمہارے جتنے اندازیں ہیں وہ بلکل ہی غلط ہے ایک بار جا کر دیکھو سہی خاصا سارا میری بہن نے جو باتیں کی تو اس کے بعد مجھے رغبت ہوئی کہ چلیں چل کر دیکھ دیتے ہیں اب یہی چیز ہے کہ اسلام کو سوسائیٹی میں قائم ہوا ہوا ان پلیس ایک بار دنیا کو دیکھنے کا حق ہے لب چیز دیکھ کے خرید دی جاتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو ہاتھ نہ لگا کر دیکھ سکیں ہماری زبانوں سے سن اس کو قبول کر دیکھیں یہ نہیں ہونے والا لوگ اس کو کسی جگہ پر قائم دیکھ کر پھر انشاءاللہ اس پر فیدا ہوں گے تو کہ عدیب نے حاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے جو موٹی بات ہمارے اس بات سے متعلقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیونکہ ایک لیڈر ہیں ایک حکمران آدمی ہے عدی تو نبی صلی اللہ کہتے ہیں کہ ہم سے کون سی چیز بھگا رہی ہے اس وجہ ہے کہ ہمارے ہمارے ہم بہت زیادہ غربت نظر آ رہی ہے کہ اگر تمہاری زندگی نے وفا کی تو بخدا تم دیکھو گے کہ ایک آدمی زکاة لے کر مٹھی بھر سکھے سونے کے لے کر زکاة کا مال لے کر نکلتا ہے صبحوں سے شام تک وہ ڈھونٹا آوازیں دیتا ہے کہ کوئی زکاة لینے والا مل شام تک اس کو زکاة لینے والا نہیں ملتا سوسائیٹی میں ادھی تم اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھو گے اور ادھی اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ دنیا ساری ہماری دشمن ہوئی پڑی ہے اور ہم ایک شدید خوف کی حالت میں سے گزر حیرہ سے حیرہ اس وقت عراق میں ہے حیرہ سے ایک عورت تنہ تنہ نکلتی ہے اور بیت اللہ کا تواف کر کے لوٹتی ہے اسے راستے میں کسی چیز کا ڈرنی ہے سوائے اللہ کی تو ادھی تم یہ کہ اسلام نے ایسے آنا ہے اور اس طریقے سے ایسا امن امان قائم ہو جانا ہے اور اگر ادھی تم ہمیں کمزور دیکھتے ہو اور یہ وجہ ہے کہ تم ہم سے باگتے ہو تو ادھی اگر تمہاری زندگی نے وفا کی تو تم دیکھو گے کہ کسرا کے جو خزانے ہیں محلات کے وہ یہاں مدینہ میں تقسیم ہو رہے ہیں تو کہتے ہیں میں رہا نہیں گیا میں نے کہ کسرا ابن حرمز میں اسی کی بات کر رہا ہوں یعنی ان کو یہ تو ایک امپائر ہے سپر پاور ہے اس وقت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ مدینہ کی کئی بار اینٹ سے اینٹ بجنے کی نوبت آئی ہوئی تو ان کو حیرت ہوئی ہے تو کہنے کے کہنا کہ ایک عورت اکیلی ہیرہ سے جائے گی تو کہتے میں سوچ رہا تھا کہ راستے میں بنو تیہ کے جو بدماش پڑتے ہیں اب تیہ ان کا اپنا قبیل ہے اسے وجہ سے ان کو تائی کہا جاتا نا عدیب نے حاتم تائی تو کہتے میں سوچ رہا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ بات کر رہے ہیں اس وقت تیہ کے جو بدماش ہیں وہ کہا چلے جائیں گے تو جو بدماش ہیں وہ تو ایسے رہزن ہیں کہ گزرنے کا امکان بھی نہیں تو وہ کہا چلے جائیں گے تو عدیب نے حاتم کہتے ہے کہ میں نے خود دیکھا کہ ایک عورت ہیرہ سے نکلتی اور تنہ تنہ بیت اللہ کا تواف کر پورے امن اور سکون کے ساتھ گھر واپس جاتی ہے اور کہتے ہیں کس طرح ابن حرمز کے جو خزانے ہیں وہ جس فوج نے جا کر اٹھائے ان میں میں خود شامل تھا اور کہ تیسری بات میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی لیکن اگر تمہاری زندگی رہی تو تم ضرور دیکھ لگے اور کہتے ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں واقعتاً ایسا ہوا کہ لوگ ایسے واقعات ہوئے کہ لوگ زکاة کا مال لے کر نکلے اور ان کو شام تک کوئی زکاة لینے والا تو یہ خلافت خلافت ایک ایسی چیز ہے جس کو ہمارے پرائم منسل صاحبی اور یاد سے مدینہ کہتے ہیں وہ اصل میں اللہ والے ہیں اللہ والے جب اختیارات کے مالک ہو جائیں یہ ایسا کمبینیشن کبھی نہیں ہوتا ہے نیک لوگوں کے پاس زمین کے اختیارات کم ہی آتے ہیں اور زمین کے اختیارات والوں کے پاس نیکی کبھی ہی آتی ہے جب یہ دونوں چیز مل جائیں اس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں تو اس وقت جب نبی صاحب عدی کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں اس کو آپ کہتے ہیں یہ دیوانے کی بار استغفر اللہ خلافت جو ہے یہ عمل اس ڈریم کی کو میٹریلائز کرتی اور اس کو عمل یہ ہوا کہ یہ جو قومیں ہیں یہ ساری مسلمان بھی ہو گئیں حتی کہ عرب بھی بن گئیں اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے برے صغیر کی بھی قسمت ہوتی کہ خلافت راشدہ کے زمانے میں یہ مفتوح ہوا ہوتا تو شاید آج ہم بھی عربی بول رہے ہوتے اور آج شاید یہ جتنی خرافات مطلب کہتے ہیں انڈیا جو ہے چونچو کا مربع ہے اسلامی حوالے سے چونچو کا مربع ہے ایسے ایسے اسلام کے ورجن اس انڈیا میں پائے جاتے ہیں شاید ہی کئی اور پائے جاتے ہوں ایسی ایسی بدات اور عجیب عجیب باتیں تو یہ اس کا تعلق نہیں لیکن پتہ نہیں انڈیا کے حوالے سے بات کہے بغیر مجھ سے رہ نہیں آتا یہ جو ہے یہ ہماری مسجد ہے یہ آپ کی مسجد ہے یہ ان والی مسجد ہے یہ فنومن جو ہے آپ کو بتائے صرف سب کونٹیننٹ میں پائے جاتا ہے یہ اور کہیں نہیں ہے امریکہ میں رہتے ہو میری بڑی دلچسپی تیسرا کی بات آپ کو انڈیا امریکہ میں ہر علاقے کے مسلمان بھاری تعداد میں سیٹل لہتے ہیں میں نے ایک علاقے سے پوچھا کہ تمہارے ہاں ایسے ہوتا ہے کہ یہ ان کی مسجد ہے اور اس کے پیچھے نے کہتا ہے اللہ مسجد مسلمانوں کی ہوتی وہ ٹھیک ہے کہ اس مسجد میں متعین جو امام ہے وہ ٹھیک ہے وہ مالکی فق کو فالو کر رہا ہوگا یا ہنبلی فق کو یا ہنفی فق کو وہ امام کا مسئلہ ہے مقتدی جو ہیں ان کے لیے یہ نہیں کہ یہ ہماری مسئلکی مسجد ہے نہیں پھر تو ہم نماز پڑھیں گے ورنہ نہیں پڑھیں گے یہ چیز ہے یہ انڈیا میں عام طور پر ان خطوں کے اندر ہوئے ہیں جو خطے خلافت راشدہ کے دور میں اسلام کے مفتوح نہیں ہوئے جو خطے اسلام کے دور میں مفتوح ہوئے ہیں اس میں اس کے اثرات جو ہیں وہ آج تک باقی ہیں یہ سندھ کو اتنا شرف حاصل ہے کہ خلافت راشدہ کے دور میں تو یہ فتح نہیں ہوا لیکن آپ کو بتائی یہ امبی دور میں فتح ہوا تھا اور امبی دور میں جو فوج آئی مسلمانوں کی وہ مینلی تو تابین پر ہی مشتمل تھی لیکن اس میں بلا شبہ صحابہ کی ایک تعداد تھی تو سندھ وہ خطہ ہے اس کو وہ اعزاز حاصل ہے کہ اس سندھ میں بہت سری جگہوں پر صحابہ کے پیر لگے ہوئے ہیں لیکن یہ بھی امبی دور کا واقعہ ہے لیکن کہتے ہیں کہ وہ بھی بہت اچھا ہوتا لیکن اس کی کونٹینویڈی نہیں ہو سکی یہ خلافت کے آؤٹسکرٹس میں مانا جاتا خلافت کی جو نواہی خطے ہیں تو یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے جتنے بغوڑے تھے بیدتی لوگ بیدتی ٹولے بیق وقت پولٹیکل موومنٹس بھی تھیں خورون نے اپنی ریاست بھی بنانے کی کوشش کی بلکہ اپنی ریاست بنانے میں کامیاب ہوئے بھی یہ جن کو آپ روافظ کہتے ہیں روافظ ایک مذہب بھی ہے اور ایک پولٹیکل موومنٹ بھی ہے اور انہوں نے بہت سری جگہوں پر اپنی ریاست بنانے کی کوشش کی بلکہ بات کے ادوار ریاستیں بنانے کی کوشش کی اور اس میں بہت بہت زیادہ کامیاب بھی پائی تاریخ کے بات ادوار میں تو وہ کہتے ہیں یہ ہوا کہ وہ جتنے یہ ایسے تخریب کار تھے تخریب کار مذہبی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی خلافت کی جڑے کھودنے والے اور خلافت کو جو گرانے کے لیے سادشیں کرنے والے جو ٹولے تھے ان میں سر فہرس یا روافت سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جیسے ہی خلافت کمزور ہوتی یہ ان خطوں سے نکل کر تو سینٹر میں چلے جاتے اور وہاں جا کر مواقع اپورجنٹیز کو دیکھنا اور وہاں کچھ نہ کچھ وارداتیں کرنا تو جیسے ہی کہتے ہیں خلافت مضبوط ہو جاتی اور وہ ان کو مارتی تو یہ بھاگ کر سندھ میں آجاتے سندھ جو ہے نا عالم اسلام کے بگھوڑوں کا مسکن رہا ہے سندھ ہمارے جو بدماش بگھوڑے تخریب کار جو تھے وہ ان کی پناہ جو ہے کیونکہ خلافت کے سینٹر سے یہ بہت دور کے بعد تو کچھ دی تک وہ چلتی رہی مسلمانوں کی حکومت سندھ میں لیکن یہ ہے کہ اس کے دیڑھ سو سال کے بعد یہ سندھ کا پورا علاقہ آپ کو بتا ہے کیپیٹل کہاں تھا یہ مسلمانوں کی حکومت بنی رہی سندھ کے اندر اس کا پایا سخت کہاں تھا ملتان اس وقت خیر الحمدللہ ان لوگوں میں ہیں بھی نہیں تو ملتان اس وقت سندھ کا حصہ تھا بلکہ سندھ کا کیپیٹل تھا اور یہ جو حکومت تھی تو ملتان ہی میں ہوتی تھی تو کہتے ہیں کہ یہ روافظ کا بہت بڑا گھڑ بن گیا تھا روافظ جن کو عرفہ میں آپ شیعہ بھی کہتے ہیں اور جن کی آپ کو بتا ہے خلافت کے ساتھ ایک سب سے طویل جنگ خلافت کے ساتھ اگر کسی فرقے کی ہوئی ہے تو وہ یہ روافظ ہی ہیں ان کی رہی ہے اچھا تو کہہ دیں کہ اس کے بعد پھر امین وائل آپ کو بتا ہے کہ تیسری صدی ہجری میں فاطمی خلافت فاطمیوں کے نام سے مصر میں بنی ہے اصل میں یہ تھے اسماعیلی یہ جن کو آپ وہ کہہ دیں نا یہ آغا خانی یہ بنیادی طور پر ان کا تسلسل ہیں آپ کو بتا ہے یہ فاطمیوں کا تسلسل ہیں یہ اصل میں پرشن سے انہوں نے جھوٹا نصب گھڑ کے حضرت فاطمہ کے نام سے تو انہوں نے اپنے لئے پذیرائی پیدا کروائی تھی بارالقصہ مختصر فاطمی خلافت کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں بتا رہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فاطمی خلافت جو تیسری صدی ہجری میں قائم ہوئی اور پھر چھٹی صدی ہجری تک یہ چلی یہ سن پانچ سو کوئی ستر پچتر کے دوران سن پانچ سو آپ کو صلاح الدین ایوبی نے اس کا خاتمہ کیا تھا فاطمی خلافت کا مصر کے اندر لیکن اس وقت میں آپ کو بتانا جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ محمود غزنوی اس خطے میں آیا ہے سن چار سو دو تین میں اس سے پہلے بھی اس کے کچھ چکر لگے لیکن غالبا ملتان کو فتح کیا ہے محمود غزنوی نے سن چار سو دو یا سن چار سو تین ہجری میں اس وقت مصر میں فاطمی خلافت تھی اور کہتے ہیں کہ اس وقت ملتان میں مصر کے اس رافظی فاطمی اسماعیلی جو خلیفہ تھا اس کا خطبہ ملتان میں پڑھا جاتا تھا تو محمود اس وجہ سے روافظ لوگ آپ کو بتائیں تاریخ میں سب سے زیادہ کن ناموں کو سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں تاریخ کے وہ نام جن سے سب سے زیادہ تکلیف محسوس کرتے ہیں ایک عمر بن خطاب رضی اللہ انہوں بہت تکلیف دیتا ہے ان کو ایک یہ سلاہ الدین ایوبی جس نے فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا اور ایک محمود غزنوی محمود غزنوی کو بہت ناپسند کرتے ہیں اس وجہ دیکھ اس نے ملتان میں خاتمہ کیا تھا ہم بات کر رہے تھے خلافت کی خلافت راشدہ اسلام کے عقائدی سے لے کر عبادت تک اور تحذیب تک اور سماج تک اور قانون تک کی جو بہترین اور آلہ ترین کوئی تطبیق ہو سکتی تھی اس کا نام خلافت راشدہ ہے یہ زمین پر اتنی بڑی خیر اتنی بڑی مقدار میں کبھی نہیں پائی گئے کہتے ہیں کہ زمانہ ماضی میں سب سے بڑھ کر اگر کسی کا بتایا جاتا ہے کہ اتنا بڑا اقتدار وہ حضرت سلیمان کا اقتدار ویسے اگر آپ دیکھیں تو یہ خطہ شام خطہ شام میں حضرت سلیمان کا اقتدار تھا یا پھر انہوں نے وادی سبا کو فتح کیا تھا یہ یمن میں تھا تو یمن کا کچھ علاقہ حضرت سلیمان کے وہ آگیا تھا تو حضرت سلیمان کا اقتدار تاہر اس کی قلم رو کا کم از کم بھی بیس گناہ ہوگا جس کے حکمران حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں تو یہ اتنی بڑی خیر زمین پر کبھی نہیں پائی گئی کہ اللہ تعالی نے اتنا زیادہ حق کا بول بالا کیا ہو جتنا کہ خلافت راشدہ کی صورت میں کیا اب ان کی خدا خوفی تھی اور ان کے ہاں حیران رہ جاتے ہیں ایسے سٹینڈرڈز خود حضرت عمر کہتے کہ حضرت ابوبکر نے سٹینڈرڈز قائم کر دی ہیں کہتے ہمیں مشکل میں ڈال دی ہیں اب وہ جو مشہور واقع ہے کہ حضرت خلافت کے اگلے دن یا اس سے ابوبکر یہ کپڑے کے تاجر تھے لیکن اب خلافت ہو گئی ہے تو وہ ہی کہتے ہیں کپڑے کے تھان اٹھائے جا رہے تھے تو میں کہا جی کدھر جا رہے ہیں کہنے لگے یا داہرہ کاروبار نہیں کرنا گئے آپ کو خلیفہ بنائے ہے کاروبار تو آپ نہیں کریں گے میں اپنا گھر کہاں سے چلا ہوں گا تو کہنے لیں گے کہ ہم مسلمان آپ کو اس کی تنخواہ دیں گے تو پہلے تو نہیں مانے بعد میں وہ شورہ بیٹھی تو نے کہا جی ہم آپ کام نہیں کریں گے کام کی آپ کو اجازت نہیں ہے کیونکہ مسلمان کے کام پھر کون کرے گا تو آپ جو کم سے کم عجرت ہے مسلمان وہ میری تنخواہ رکھ دو مطلب یہ چیز ایسی ہے کہ واللہ بندہ یعنی اس کی زبان بند ہو جاتی ہے اس کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہوتا ہے آپ تصور کریں ایک حکمران ہے اور اس سلطنت میں جو سب سے کم ویجز والا مسلمان اس کی کہیں کہ وہ جو پیسے آتے تھے دائرہ بہت ہی مشکل سے گزارہ ہوتا ہے پھر بھی بیگم میٹھا پکانے کو جی چاہی جاتا ہے تو کہتے ہیں انہوں نے تھوڑا تھوڑا بچایا پتہ نہیں کتنے دن یا کتنے ہفتے لگے ہوں گے کسی ادھر سے کھینچ ادھر سے تھوڑا سا دباؤ ڈال ادھر سے کم کر گھر میں میٹھا پکانا ہے اس کے لئے ایک لمبا منصوبہ بنایا جاتا ہے اور اتنی بچت کر 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 کے ایک دن میٹھا پکایا جاتا ہے تو حضرت ابو وقت ناراض ہوں کہتے ہیں کہ یہ کیسے بن گیا ابھی میٹھا ان کو پتہ ہے وہ کم کر دی یہ ان کے ہاتھ نہیں چومے گی انسانیت تو کیا کرے گی یعنی ان پر فیدا نہیں ہوگی تو کیا کرے گی تو کہتے ہیں یہ وجہ ہے کہ حضرت عمر آئے تو حضرت عمر نے کہا کہ میری تنخواہ بھی وہی ہوگی جو ابو بکر کی تھی پھر یہ بھی آپ دیکھ میرا میں رہنا ہے جس نے سوسائیٹی میں نہیں رہنا ہے اس نے اللہ ہو اللہ ہو سبت اجام تک کر گناہ کرنے کی نوبت ہی تو حضرت عثوان کی ویسے مالی حالت بہت اچھی تھی اور پہلے تھی ان کے پاس بہت مال تھا ان کو ضروری نہیں تھی کہ سرے سر مال سے کچھ بھی لیں تو یہ ایسے آلہ سٹینڈرز ہیں یہ بارہ لیے کہ ایسا کلائمکس مسلمانوں میں یہ واضح سی بات ہے کہ یہ بہت دیر نہیں رہا اس چیز کی عمر تیس سال تھی اس چیز کی پیشن گوی بھی نبی صلی اللہ سلام نے کی تھی کہ نبوت کے بعد خلافت راشدہ ہوگی اس کا دوسرا نام خلافت منحاج نبوہ منحاج کا مطلب ترز ٹھیک ہے تو نبوت کی ترز پر چلنے والی خلافت تک وہ رہتی ہے اور جو افیشل جس کے خاتمے کا اعلان انیس تو چوبیس میں کیا گیا ہے یعنی تقریبا آپ یہ کہہ لیں پانچ سال کے بعد اس کو سو سال ہو جائیں گے تو ایک سدی پہلے تک بھی خلافت نام کا انسٹیوشن اس زمین پر وجود رکھتا تھا لیکن اس کو خلافت راشدہ نہیں کہتے اس کو آئیڈیل مثالی خلافت نہیں کہتے اس کے اندر وہ سٹینڈرز جو ہم ابو بکر اور عمر کے حوالے سے بتاتے ہیں وہ بہرحال آپ نہیں ملیں گے تو لیکن یہ ہے کہ تجاوزن ہم خلافت کہہ بھی دیتے ہیں لیکن یہ وہ چیز بہرحال انشاءاللہ ہو لیتے دیکھے گی آپ دیکھیں کس زمانے میں یہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک بار دنیا میں اس کا مظاہرہ پھر کچھ نیک لوگوں سے کروائے گا اور ان کی خشکت یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کو بھی نہیں پایا اس کے باوجود نبی کے دیئے ہوئے جو میارات ہیں ان کو زمین پر قائم کر کہ انشاءاللہ انہوں نے دکھا دیا ہوگا تو یہاں پہ ہم آج کی اپنی بات یہ ختم کر لی دیں تو دوسری جو چیز اگر ہمیں موقع ملہ تو اس بھی کر لیں گے انشاءاللہ سبحانہ اللہ